اسلام علیکم ایر بیوان اور بلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور تینکیو سو مچ آپ سبی لوگوں کا جنہوں نے مجھے اتنی پیاری پیاری ویشز دیں اور اتنی دعائیں کیے میرے لیے میں نے کافی لوگوں کو تو جواب دے دیا تھا اور کافی لوگوں کو میں نہیں دے سکتے اس کے لیے بہت سادہ سوری اس لیے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میں آپ سب کو جو ہے وہ اچھے سے تینکیو کر سکوں اور پیاری سی ویڈیو آپ لوگ کے سامنے لے کر آ سکوں تو اس لیے بلک جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اچھی ویڈیو آپ لوگ کے سامنے لے کر آوں تو سب سے بہلا تو میں اپنی سیلس کیر کرنے لگی تھی کیونکہ میں بردے گرل ہوں تو مجھے اچھا لگنا تھا یہ ویڈیو ہمیں گھر میں ہی سب کچھ کرنا تھا لیکن پھر بھی میری بردے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بہت اچھا فیل کروں اپنے بردے میں اور شروع سے ہی میرا یہ ہی ہے کہ میری بردے جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور کوئی مجھے سپیشل فیل کرائے یا نہ کرائے میں خود ہی اپنے آپ کو بہت سپیشل فیل کراتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اگر کوئی آپ لوگ کو وش کرے یا نہ کرے آپ لوگ اپنے آپ کو یہ خود ہی سپیشل فیل کرائے کریں کیونکہ وہ دن آپ کا ہے اس دن آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں تو میرا بچپن سے یہ یہ ہے کہ مجھے میری بردے بہت اچھی چاہیے اور میری کیک اچھا سا ہو اور میرے لئے سب بردے سانگز کھائیں تو ابھی تک مجھے ایسے ہی ہے کہ میں اپنے ہسمن کو بولتا ہوں کہ میری بردے اور میری اینیورسریز بہت اچھی سیلبریٹ کیا کریں تو یہاں پر میں نے ویکس وغیرہ جو ہے وہ وارم کرنے کے لئے رکھ دی تھی اور تو میں نے جو ہے وہ بین ویکس منگوائی تھی اس سے پہلے میرے پاس ایک پیکش تھا اس کے اندر انکلوڈ پیکش تھا اس کے اندر آفر ویکس سپری تھا بیفور ویکس سپری تھا اور یہ ساری سٹکس وغیرہ آتی ہیں تو وہ کافی اچھا رہتا ہے تو وہ ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد سمپل میں نے یہ پلین بین ویکس منگوائی اور اب میں اس کو یوز کروں گی اور آپ کو پتے جس کو ہرٹ ہوتا ہے ویکس کے ٹائم پہ تو اگر آپ بیفور ویکس سپری لگا لیں تو آپ کو بالکل بھی پین نہیں ہوگا اور آرام سے جو ہے وہ آپ گھر میں اپنی ویکس کر سکتی ہیں خود ہی میں آئی بروز بھی خود ہی ویکس کر لیتی ہوں اپر لپس وغیرہ سب خود کر لیتی ہوں اور اب تو ماشاءاللہ مجھے دھاگہ بھی چلانا آتا ہے تو وہ ساری چیزیں میں گھر میں ہی اپ کر لیتی ہوں مطلب مجھے سالون جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے آئی بروز میں اپ کرنے لگ گئی ہوں ورنہ صرف ایک وہی چیز میں جا کر سالون میں کرواتی تھی اور آگیا تھا سپیشل دے میری بردے کا دن اور میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اپنے بردے کے دن اور میں سب سے کہتی ہوں کہ مجھے بس سپیشل فیل کراؤ اور مجھے بس فیل کراتے رہو کہ آج میری بردے کا دن ہے اور بشک آپ کچھ کرو یا نہ کرو میرے لیے لیکن میرے لیے ہپی بردے سانگ آیا کرو لیکن میرے لیے اچھا سا کےک لے کر آئیں تو میرے ہزبن کو اس طرح کی چیزیں کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا یہ میں فورس فلی ان سے کراتی ہوں میں پہلی بول دیتی ہوں کہ میری بردے آرہی ہے آپ نے مجھے سرپرائز دینا ہے حالکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سرپرائز ملنے والا ہے لیکن میں ان کو پہلی بول دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے سرپرائز دینا ہے اور اب ان کو عادتی ہو گئی ہے کہ جب میری بردے آئے گی وہ میرے لیے سرپرائز لے کر آئیں گے مطلب بلونز اور کیک اور مطلب اپنے آپ کو سپیشل زبردستی فیل کرانا چاہیے کوئی کچھ کرے آپ کے لیے نہ کرے اور آپ کو خود فرس فولی کروائے کارے اور کوئی نہیں بھی کرتا آپ کے لیے اب خود اپنے لیے کک لائیں اس کو کٹ کریں اور اپنے دن کو جوہاں و اسپیشل بنائیں میں نے بھی دن کو خود ہی فرس فلی سپیشل بنائیں یہاں میں نے ڈیکوریشن بھی کی تھی مجھے ہزبن نے صرف چیزیں دے دیتی میں چاہتی تھی کہ میں اچھا سے ڈیکوریٹ کروں اور پھر کٹ کریں چلی ہم ہم پس ملنے والا کیا تو یہ تھی میری چھوٹی سی کیک سرمینی اور کےک کٹنے کے بعد جو ہے وہ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ میری بردہ بہت اچھی ہو گئی ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم میں رہتی ہوں کیلیفورنیا میں اور ابھی یہاں پر سب کچھ ہی ڈائن ان وغیرہ بن ہے ریسٹرانس وغیرہ کچھ ایسی جگہ نہیں کھلی کہ ہم جا کر جو ہے وہ اچھا سا بریکفست کرتے یا پھر ہم ڈینر انجھ ہوئے کرتے تو ہم نے گھر میں نہیں رہ کر جو ہے وہ بردے اچھی سے سیلربیٹ کی اور گفٹ کیا ملے ہیں وہ بھی میں آپ سب کو ضرور دکھاؤں گی تو بچے سو گئے تھے یوشلی لوگ مجھ سے پوچھنے کہ بچے نیپ کب لیتے ہیں تو دو بجے کے اراؤن میرے دونوں بچے جہاں وہ نیپ لے لیتے ہیں اتنے میں میں نماز پڑھ لیتی ہوں قرآن وغیرہ پڑھ لیتی ہوں ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ساری چیزیں ڈن کر لیتی ہوں اگر میرا گھر کا کام نہیں ہوا تو میں گھر کا کام چھوڑ کر پہلے میں نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد میں کام وغیرہ کرتی رہتی ہوں ابھی مجھے یہاں پر پورے کپڑوں کا پائل وغیرہ سب یہاں پر فول کرنا ہے وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے لانڈری کی تھی تو میں نے کہا کہ اپنی بردے کے دن ہی کیونکہ میں گھر پہ ہوں گے ہزبن نے بھی آف لیا ہوا تھا تو سارے کام کمپلیٹ کر لوں گی اور قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ میرا پندرہ سپارہ ختم ہو گیا ہے اور سکسٹین سٹارٹ ہو گیا میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں جب جب میرے سپارے ختم ہو رہے ہوتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ ماشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا تو جمعے کا بھی دن تھا اور آپ سب کو بتائے کہ فرائیڈے کے دن جو ہے وہ ایکسٹرا ہی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو وہ سب میں نے کمپلیٹ کیا بچوں کو بھی شاور وغیرہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مل کر جو ہے وہ لنچ کیا ڈیزرٹ مون سے ہی ہزبنٹ جو ہے وہ لنچ لے آئے تھے کیونکہ مجھے ان کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے حالانکہ ان کا آؤٹڈور کھلاوا تھا لیکن میں نے سوچا کہ نہیں ابھی ہم لوگ ریکاوشنز ہی کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو باہر لے کر جانا اور سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو بھاگنا ہوتا ہے پھر ان کو ٹچ بھی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو تو اپنا مزہ نہیں خراب کرنا تھا تو اس لیے ہم نے پھر گھر میں ہی آرڈر کیا اس سال تو ماشادلہ سبھی کی بردے میں نے گھر پہ ہی سیلیبریٹ کیا اور میری خود کو بھی گھر پہ ہی سیلیبریٹ ہوئی اور کافی اچھا فیملی ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے ایک ساتھ ملکے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے مجھے گزا کی بردے میں نے اچھی بھی تھی بھی بہت سامنی tại میں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں بتا دوں گے ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ بیکری کا نام کیا تھا تو اب رات ہو چکی تھی اور ہم لوگ آگے تھے ڈرائیف پہ ابھی بھی بردے ختم نہیں ہوئی کیونکہ انڈ تک میں اپنی بردے جہاں وہ چن چن کے سلیبریٹ کرتی ہوں تو ہم لوگ آگے تھے باہر فالودہ کھانے کے لیے امبالا اور ان کا فالودہ کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ وہی ایریا ہے جہاں سے میں اپنے سمٹائمز پاکستانی کپڑے لیتی ہوں یہی پہ جے ڈاٹ وغیرہ ہے انڈین ریسٹرانز اور پاکستانی ریسٹرانز کپڑے وپڑے سب یہی سے مل جاتے ہیں مطلب ہی ایک منی پاکستان اور انڈیا ٹائپ کی جگہ ہے تو یہی سے ہی ہم لوگ آتے ہیں امبالا کھانے کے لیے تو ان کا فالودہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ہزمین آگئے تھے فالودہ اور گنے کا جوس لے کر مجھے ویسے شگر کے ان جوس اتنا پسند نہیں ہے میں اتنی کوئی فین نہیں ہوں اس کی لیکن میں نے یہ ٹائپ کی تو کافی اچھا میتھا مزے کا تھا اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم گھر نہیں جائیں گے کیونکہ میری بردے بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور میں نے اپنی بردے کا انڈ کیا تھا بیچ کے پاس جا کر اس کی فریش بریز لے کر اور اچھے اچھے مومنٹس انجوئے کر کے ہزمین کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو اس طرح میں نے جو ہے وہ اپنی بردے کا دن کا انڈ کیا اور گھرانے کے بعد آپ سب ہی لوگوں سے باتیں کی ہیں آپ لوگ کے میسیجز کے جواب دیئے اور مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی آپ لوگوں نے میری لئے ویڈیوز بنا کر بیجی مجھے اتنی پیاری پیاری پکچرز اپلوڈ کی ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور بہت اچھی ماشاءاللہ میری بردے سیلیبریٹ ہو گئی تھی تو بیچ کا کلپ میں نے نہیں لیا تھا ابھی ہو گئی تھی نیکس ڈے مورننگ اور میں اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی ریگلر روٹین سے چائے بنا رہی ہوں اور چائے کی ریسیپی مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے دوبارہ تو میں نے کہا چلو بتا دیتی ہوں میں سیمپل تپال دانے رددار یوز کرتی ہوں اور تین کپ چائے بناوں گی اس کے اندر میں نے one and a half tablespoon پتی ڈال دی اور اپنے حساب سے آپ شگر ڈال دیں اور اس کو ہم میریم فلیم پر پکا لیں گے جب اچھی طرح boil آ جائے گا اور تھوڑی دیر اس کو ہم پکنے دیں گے like پانچ منٹ اور لو فلیم پر اور زیادہ میں اس کو نہیں پکاتی ہوں کیونکہ مجھے چائے کا جو کلر ہے وہ بہت ڈارک نہیں پسند ہے ایک تو میں چائے بھی ایوری دے ملک کی پیتی ہوں پاورڈر ملک کی تو اس سے کلر ویسی بہت اچھا آ جاتا ہے میں ریگلر کھلے دودھ کی چائے نہیں پیتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ دودھ میں مجھے سمیل آ رہی ہے میں نہیں پی سکتی تو میں ایوری ڈے کی ہی چائے پیتی ہوں اچھا پہلے میں بچپن میں چائے پیتی بھی نہیں تھی جب سے میں ایوری ڈے کی چائے پینے شروع کی ہے میں بس فین ہو گئی تھی اس کے اور دن میں ایک ہی بار پیتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ ایوری ڈے ملک اتنا اچھا نہیں ہے صحت کے لیے لیکن بس کیا کروں میں یوز ٹو ہو چکی ہوں اور پھر مجھے مزا نہیں آتا ہے اور چائے ہو گئی تھی ریڈی اور یہ دیکھ لیں اس کا کلر اتنا پیارہ آیا ہے تو جنہوں نے مجھ سے بولی تھی ریکویسٹ کی تھی تین چار لوگوں کے مجھے ایوری سنگل ولاغ میں میسج آ رہے تھے کہ آپ پلیز بتا دیں دوبارہ سے تو اب میں نے بتا دیا ہے آپ لوگ کے لیے اور اب میں جا رہی ہوں اپنا ناشتہ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو آگے کی روٹین شار کرتی ہوں اب یہاں پر میں نے کٹنے لگی تھی عارب کے بال کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ بڑے ہو رہے تھے اور میرے گھر میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں ٹرمر وغیرہ تھا اور پہلے بھی میں اس کے بال کٹ کر چکی ہوں تو میں نے کہا آج چلو ہزبن کے بنا ہی اس کے بال کٹ کر کے دیکھتی ہوں پتہ ہے کہ بچے جب بال کٹواتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لیکن عبداللہ حد میرے ساتھ تھا تو میں اور عبداللہ حد مل کر اور اس کے بال اچھے سے ٹرم کر دیں گے تو یہاں پر انہوں نے سارا جو ہے وہ پتہ ہے کہ کس نمبر کا کیا کس طرح سے ہر کٹ ہوگا تو یہ دیکھیں کتنے اس بچارے کے لمبے بال ہو رہے تھے اور بہت گرمی ہو رہی ہے یہاں پر اور اس کے بالوں میں ہی زیادہ اس کو پسینہ آتا تھا تو میں نے اس لئے اس کے بال کٹ کر دی اور بال کٹ کرنے کے بعد جب ہم بچوں کو باہر لے گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا تھا اور اس نے بولا کہ اس کو پیزا کھانا ہے تو میں نے کہا چلو پیزا لے کر آتی ہوں بچوں کے لیے اور مجھے تھوڑی سی گروس ٹرپک کرنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو ہلکے سے بال دکھا پائی ہوں کیونکہ یہ بھاگ گیا تھا ہاتھوں میں ہی نہیں آرہا تھا لیکن اچھے بال کٹ گئے تھے اس کے بہت تو وہی میں بولتی ہے کہ ماں کا کردار جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی شیف ہوتی ہے کبھی نرس ہوتی ہے بچوں کے لیے اب تو باربر بھی بن گئی ہے ٹیچر بھی ہے تو ماں کے بہت سارے رول ہیں گھر میں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہمائے بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہیں تو یہاں پہ ہم گھر آئے پیزا لے کر آگئی تھی ساتھ میں میں آج بنانے والی ہوں بریانی کیونکہ ہزبین کو بھی کھانی تھی اور انہوں نے اپنے دوست کے لیے بھی بنوائی تھی تو اچھی کونٹیٹی میں میں بریانی بناؤں گی چکن فیلحال یہاں پر جو ہے وہ میں ایک سلائز کھا لیتی ہوں پیزا کا کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے دو تین بسکٹ ہی کھائے تھے چائے کے ساتھ اور اب میں کھاؤں گی ایک سلائز پیزا کا اور جب بریانی بنتی ہے گھر میں تو پیٹ میں جگہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر بریانی کھانے کا جو ہے وہ مزا نہیں آتا ہے اور سنیبن بھی میرے بہت زیادہ فیورٹ ہیں تو میں نے پیزا ہرچ سے آرڈر کیے تو مجھے فری میں ہی سنیبن مل گئے کیونکہ میرے پاس فری پوائنٹس ہوتے ہیں اس لیے اور اب جو ہے وہ بریانی کی باری آ چکی تھی تو بریانی کے لیے میں نے سارا مسالہ وغیرہ ریڈی کر لیا تھا اور آج جو ہے وہ میں اپنے گھر کے مسالوں سے نہیں بنا رہی ہوں میں نے شان کی مسالے سے بریانی ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ٹائم نہیں تھا ٹائم کا بہت زیادہ جو ہے وہ شورٹے جو گئی تھی اور میرے پاس آلو بکھارا بھی نہیں تھے تو میں نے پیسٹ آپشن ہے کہ شان کے پکٹ سے فٹا فٹ سے ہم بریانی ریڈی کر دیتے ہیں تاکہ ہزبین کی آنے سے پہلے بریانی دم پر چلی جائے اور لیرنگ جو ہے وہ مجھے کرنے میں مزا آتا ہے اور آپ لوگو دکھانے میں بھی مزا آتا ہے تو میں نے اس ویلوگ میں کوئی ریسپی شیئر نہیں کی کیونکہ یہ ویلوگ میں اچھا سپیشل سا رکھنے چاہتی تھی ہر ویلوگ میں مجھے ریسپی دن اچھا نہیں لگتا تو نیکس ویلوگ میں کوئی نیو ریسپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آنگی بریانی کو لگ گیا تھا دم اور ایک ٹپ دیتی ہوں جب بریانی کا جو آئل ہوتا ہے نا کورمے کا وہ اوپر آجا تو آپ اس کو الگ سے نکال کر بریانی کے اوپر ڈال دیا کریں خلے چاول بنتے ہیں اندر تک اور میں نے سمپل اس کو فوئل کور کیا فوئل سے اور اس کو دم پہ رکھ دیا تھا لو فلیم پہ اور یہاں پر بریانی کو دم بھی لگ گیا تھا اور یہ اتنی مزی کی بنی تھی نا اور ویسے بھی مجھے جو ہے وہ بہار کی بریانی سے زیادہ گھر کی بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں کوششے ہی کرتی ہوں کہ گھر پہ بریانی بنایا کروں ہفتے میں اٹ لیسٹ ایک دفعہ اور اب باری آ چکی ہے آپ لوگو گفٹ سکھانے کی اور گفٹ میرے ہزبین نے مجھے ایک ہی دیا ہے تو گفٹ ہزبین نے ایک دیا ہے دوسرا جو گفٹ ہے وہ ان کی ایمپلوئی نے دیا ہے جو ان کے ساتھ کام پہ ہوتی ہیں تو انہوں نے مجھے آئین سی کا ٹاپ دیا تھا انہوں نے اپنے حساب سے دیا کہ میں شاہد اس سرہ کے گپڑے پہنتی ہوں لیکن میں بالکل نہیں پہنتی لیکن میں اس کو کارڈیگن وغیرہ کے ساتھ پہن سکتی ہوں یا پھر انہر جو آتا ہے فل سلیوز کا وہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے جو میں ڈریسز کے نیچے پہنتی ہوں تو اس کے ساتھ بھی میں اس کو پہن سکتی ہوں مجھے کافی اچھا کیوٹ سا لگاتا ہے اس کا مون لائٹ سا اس میں چیرا پرنٹ بناوا ہے اس کا نیک جو سٹائل ہے وہ بھی مجھے بہت پیارا لگا تو یہ جب میں پہنوں گی پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح سے کیا ہے اور اب ہزبن کا گفت دکھا دیتی ہوں تو انہوں نے مجھے یہ شنیل کا گفت دیا تھا اور دوسرا جو ہے انہوں نے مجھے تھوڑا سے کیش دے دیا تھا کہ میں اپنی مرزی سے چیز خرید دوں اور شنیل کا جو پرفیوم ہے یہ بہت میرا فیورٹ ہے مطلب میں نے بہت پہلے یوز کیا تھا اور پھر میں چینج کرتی رہتی ہوں پھر مجھے ارمانی پسند آنے لگا اور اب جو ہے وہ مجھے جب ہزبن شنیل لے کر آئے تو میں نے کہا مجھے بہت اس کی اچھی خوشی کو لگی اور اتنے ٹائم بعد میں نے اس کو سمیل کیتی تو کافی اچھی لگی اور اس کی پیکنگ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو یہ تھا پرفیوم اور ساتھ میں آیا تھا اس کا کریم تو اسی طرح ہی میری بردے جو ہے وہ گزر گئی اور میں نے بہت انجوئی کیا اپنی بردے کو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا دن ہے یہ اور میں نے اتنے زیادہ کلپس نہیں بنایتے وہ اسی لیے کہ میں اپنے دن کو خود ہی انجوئی کرنا چاہتی تھی یہ میرا دن تھا اور میں اس کو اپنے لیے سپن کرنا چاہتی تھی میں نے اس دن پورا آرام کیا کوئی گھر کا کام نہیں کیا کھانا نہیں بنایا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ میری بردے سیلیبریٹ ہوئی مطلب جس طرح میں چاہتی تھی گھر میں رہ کر سکون کے ساتھ جو ہے وہ بردے سیلیبریٹ ہوئی اور پس آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس لیتے آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ میری بردے میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ میری بردے سیلیبریٹ کریں اور بس میرا موڈ تھوڑا خراب تھا پتہ نہیں کیوں میرے بردے کے دن میں جہوں تھوڑی اداسی تھی میں تھوڑی اپسٹ تھی پتہ نہیں کیوں میرا موڈ سوئنگ بہت خراب چل رہے تھے اس دن لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت زیادہ بہتر فیل کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی اگر اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال thank you all so much for watching bye اللہ حافظ